اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو اور تم ناپاک مال کو پاک سے تبدیل نہ کرو اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے اس صورت میں جن حقوق العباد کا ذکر ہے ان میں سے پہلا حکم ہے یہ جو یتیموں کے بارے میں ہے یتیم کا لفظ یتم سے ہے یتم کا معنی ہوتا ہے اکیلے رہ جانا یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کا باپ ہوت ہو چکا ہو جو اس کی کفالت کرتا تھا اور نابالغ بچے کو یتیم کہتے ہیں جو وہ چھوٹے ہوں کمزور ہوں اپنے ضروریات کا خود خیال نہ رکھ سکتے ہوں بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی یعنی اقل میں پختگی آنے تک یتیمی رہتی ہے اس کے بعد حالت یتیمی ختم ہو جاتی ہے علی بن نبی طالب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو یاد رکھا کہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں ہے یعنی لڑکوں کو جب احتلام ہونے لگے لڑکیوں کو جب حیض آنے لگے اور عموماً یہ عمر جس کو فقہاں کی اکثریت بلوغت کی عمر بتاتی ہے وہ پندرہ سال ہے اور اس میں لڑکوں کی عموماً آواز بھی بھاری ہو جاتی ہے کہ داڑی موچھے نکلنے لگتی ہیں یا سمجھداری کا وقت آ جاتا ہے تو یہ اس کے مال کو اس کے سپورت کرنے کا وقت ہے لیکن اس کے لئے پھر آگے شرائط بھی بتائی گی کہ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی فیزیکلی بالغ ہو گیا ہے اس کی اقل کو بھی دیکھا جائے گا جیسا کہ صورت النساء کی آیت نمبر سکس میں آتا ہے کہ یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہن جائیں پھر اگر تم ان سے کچھ سمجھداری معلوم کرو تو ان کے مال ان کے سپورت کر دو اور یہاں خطاب کس سے ہے وہ آتو کون دے یعنی جو یتیموں کے نگران ہوں وسی بھی کہتے ہیں ان کو اولیاء بھی کہتے ہیں یعنی جو اکیڈامک ٹرمز ہیں یتیم کے ساتھ اوورال پورے معاشرے کو حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے اہلِ عرب کے معاشرے پر تنقید کرتے وہ فرمایا تھا سورة الفجر میں کَلَّا بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمُ ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے عزت نہیں کرتے تو ہم سب کوئی لازم ہے کہ یتیم کی عزت کریں اس کو اہمیت دیں اور اس کی ضروریات کا خیال رکھیں اور خصوصا جو لوگ ان کے نگران ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے اپنے سے مراد ماں جیسے ماں اپنے شوہر کے فوت ہونے کے بعد جن بچوں کو پالتی ہے جو یتیم ہوتے ہیں فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرتے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو امام مالک نے شہادت والی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے کسی اپنے اور اپنے سے مراد اپنے رشتدار بھی ہو سکتا ہے یا دوسرے آدمی کے یعنی غیروں کے یتیم بچے کو اپنے ساتھ ملا لیا اپنے گھر رکھ لیا یہاں تک کہ اللہ اسے غنی کر دے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی یعنی اتنا عجر ہے پھر اسی طرح مسلمان احمد کی روایت ہے آپ نے فرمایا جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس مدد سے مستغنی نہیں ہو جاتا یعنی خود نہیں کمانے لگ جاتا تو اس کے لئے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی یعنی اتنا بڑا نیکی کا کام ہے اسی طرح بعض وقت اس کو اپنے گھر تو نہیں لا سکتے آپ یا کھانے پینے میں شریک نہیں کر سکتے لیکن ان کے لئے دوڑ دھوپ کرنا یعنی کوئی یتیم خانہ ہے اور اس میں آپ والنٹیر کرتے ہیں یا کسی بھی طرح یتیم کا کوئی خیال رکھتے ہیں فرمایا بیوہ اور مسکین کے لئے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا جیسا کہ وہ نمازی جو نماز سے نہیں تھکتا میرے مسلسل نمازیں پڑھے جاتا ہے اور جیسا کہ وہ روزے دار جو کبھی روزے سے ناغائی نہیں کرتا اتنی عمت قسم ہے تو یتیموں کی کفالت کب تک ہوگی جب تک اللہ ان کو غنی نہ کر دے جب تک وہ بے نیاز نہ ہو جائیں یہاں پر کیا فرمایا گیا وَآتُ الْيَتَامَا أَمْبَالَهُمْ اور دو یتیموں کو ان کے مال یعنی جب وہ بڑے ہو جائیں وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالْطَيِّبِ اور خبیث کو طیب سے مت بت لو کیا مطلب اس کا یعنی جو یتیم کا ذمہ دار ہے وہ یتیم کے مال سے امدہ چیز لے کر اس کے بدلے میں اس کو گھٹیا چیز نہ دے اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ یتیم کا مال متولی کے لیے خبیث ہے حالانکہ وہ بزاد خبیث نہ بھی ہو لیکن اگر اس بچے کا مال وہ لیتا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی قیمتی ہو یہ اس کے حق میں خبیث ہو جائے گا لینے والے کے حق لیکن اپنا مال اس کا طیب ہے ٹھیک ہے یعنی اپنا طیب مال چاہے وہ گھٹیا ہی ہے کچھ وہ یتیم کو دے کر اس کا اچھا مال نہ لو کیونکہ جب اس کا اچھا مال تمہارے پاس آئے گا تو خبیث ہو جائے گا مطلب یہ کہ اپنا دے کر اس کا مت لو کسی بھی صورت میں اگر اس کا اچھا ہے تب بھی ٹھیک ہے نہیں اچھا تب بھی یہ تبادلہ نہ کرو تم اور خاص طور پر امدہ چیز خود لے کر گھٹیا یتیم کو دینا جو ہے اس سے منع کیا گیا صدی کہتے ہیں وہ لوگ اس طرح کیا کرتے تھے کہ یتیم کے مال سے موٹی تازی صحت مند بکری خود رکھ لیتے اور اس کے بجائے یتیم کو دبلی پتلی بکری دے دیتے اور کہتے کہ یہ بکری کے بدلے میں بکری ہے تو اسی طرح کسی بھی چیز سائے لباس ہو چاہے خوراک ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو چاہے زیور ہو جو بھی یتیم کے والدین چھوڑ کر گئے ہیں ان کو تم بغیر حق کے لے نہیں سکتے وَلَا تَعْقُلُو اَمْوَالَهُمْ اِلَا اَمْوَالِكُمْ اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر یعنی مکس مت کرو اس کا کیا مطلب ہے اَمْوَالَهُمْ وَأَمْوَالَكُمْ یعنی خاص طور پر یہاں کھانے کا جو ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ان کے آٹے کے ساتھ اپنا آٹا نہیں ملاو اس کی تو آگے جا کے اجازت دی گئی ہے کھانے کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ سب سے زیادہ تو مال کھانے میں ہی استعمال ہوتا ہے کھانے پینے پر ہی زیادہ خرچ ہوتا ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کہے کہ اچھا کھانے میں تو میں نہیں مکس کرتا لیکن باقی چیزوں میں میں اس کو مکس کر لیتا ہوں تو اس کی بھی اجازت نہیں کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے کہ تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو اچھا مکس کرنے سے کیا نقصان ہوگا پھر یہ نہیں پتا چلے گا اس کا کتنا ہے تمہارا کتنا ہے طرف کر کے استعمال کر جاؤ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے حوب حابہ یحوب حابن سے اسم مستر ہے اور یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کا کام کر لیتا ہے ایک ہوتا ہے نا اسم زمب وہ بھی گناہ کے لیے آتے ہیں اور بنیادی طور پر اونٹوں کو ڈانٹنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر بتائے گے کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں یتیم کا اور عورت کا موسیقا 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 موسیقا